بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْخُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابُ الْعَلَائِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ اللَّهِنُونَ اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَقُوا وَبَيِّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ وَعَنَ التَّبَّابَ الرَّخِيمِ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعُونَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ أَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاہِدْ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الرَّخْمَانَ الرَّخِيمِ اللَّهُمَ سُبْخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ وَالْحَكِيمِ مولا یا صلی وَسَلِّم دائمًا أَبَدَا أَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ ذَانَتْ لِهِلُ سُرُونَ فرمائے اس عظمتِ الٰہی اور اللہ دی اس عطا دے باوجود اللہ کریم اگر کوئی تھوڑا جی ابھی شکر ادا کردہ اس دے بے پناہ نعمت آتا کردہ اور ہر بندے دی ہر حرکت ہر سکون تو ذاتی تو عورتے واقف آدھا ہے دیکھ رہا جان دا اس دے باوجود کچھ بدنصیب ایسے ہون دیں کہ اللہ دا حکم سن کے نہ صرف ایک استعاب عمل نہیں کر دے دوسرے تک بھی نہیں پہنچانے بلکہ چھپا لیں اِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْحُدَا مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اللہ کریم نے فرمائے لیں کہ میں کتاب نازل کی تھی اس دے بچ میں واضح احکام دیتے اور اسے اطاعت اور نافرمانی دا واضح فرق حق اور باطل دا واضح فرق دس دیتا میری کتاب نے ہک ہک گل کھول کے دس دیکھتی لیکن بعض لوگ کتنے بدبخت ہونے کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ کسے نو اللہ دی کتاب دا علم نصیب ہوئے کتنی بڑی بڑا انام ہے کتنی بڑی نعمت ہے لیکن بعض ایسے ناشکرے لوگ ہونے کہ وہ میری کتاب اور میری انگلہ نو آپنے دنیاوی مفاد واسطے بیچ لے گئے لالچ چاہ گئے کسے تو ڈر گئے اور جڑا خلاف کتاب اللہ ہونے اس نو حق اور کتاب اللہ دے احکام نو باطل کتاب اللہ دے احکام چھپا لے اور لوگ کانی خواہشات دی مطابق فتوے جاری کر دیتے ہیں فرمایا ایسے جڑے لوگن جڑے حق نو چھپا لینے اس تو بعد کہ میں وہ واضح کر دیتا نازل کر دیتا مخلوق نو سمجھان واسطے مخلوق تک پہنچان واسطے کتاب کھول کے وہ گل دست دیتی ہے لیکن کتنے بدنصیب ہو لوگ ہیں ایک تو لوگن جنہاں کتاب نو مننے ہی نہیں ہو بہت بڑے بدنصیب ہیں انہاں تو بھی برے او لوگن جنہاں کتاب تب ملی انہاں نے پڑھی بھی انہاں نصیب ہوئی لیکن او نور ایمان انہاں نصیب نہیں ہویا بلکہ اللہ دی کتاب نو انہاں اپنی خواہشات دی تکمیل نظریہ بنا لیا اور جس نے بھی کسے بڑی طاقت نے کسے بڑے بندے نے جتو انہاں انہاں لالجوہ بستا دین دے خلاف کوئی کام کی تا انہاں نے دین نو چھپا لیا اور اس جنہاں خلاف دین کام ہے اس تے فترے جاری کرنے شروع کر دیتے جی ایک کام دین لیا انہاں مطابق ہے جس طرح یہود دے علمانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بے صدہ پتہ ہے انہاں نے اپنیاں کتابانے انہاں نے دستیایا سارے دلائل انہاں دے کورے ساریاں نشانیاں انہاں دے کورے لیکن او گل چھپا لائے اندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اعتراض کر دے اور لوکنوں گمراہ کرنے نہیں کوشش کر دے کیا ساڑھی اپنی پیری قائم روے ساڑھی اپنے جڑا لوگ ساڑھی پوجا کر دے پہن ساڑھی پیروکار بنے ہوئے انہاں شرینیاں شکرانیں دے دے پہن اے ساڑھیا اے روزگار نہ بجے اس لالے سے چاہ گئے یا آج دے دورج حکمرانہ نے آکے جس میں نے بھی کسے انہوں خیال آیا اس نے آکے دین اجدخل اندازی شروع کر دیتی بھی ان جی اللہ توانا حکومت دیتی یہ کر دے پہ سارا کم جو مرضی نے ان پہ کر دے ہو تو اس مرضی تے ضرور ہے کہ اسلام دا غلاف تسی چاڑنا کر دے رہا جو مرضی کون کو روپ رہا کوئی نہیں آپ پہ اللہ ہی کھاڑے کوئی حساب لے گا پھر وہ کوشش ایک کی تھی کہ نہیں جی وہ اے صرف ساڑھی گل نہیں یہ دین ہے اے قرآن و سنت ہے حالانکہ وہ گل دین دے خلاف ہون دی اور پھر ایسے مولوی بھی مل گئے جلے نارتائی دی ہو گئے نہیں جی وہ قرآن و سنت دے آئین مطابق قرآن و سنت کے اے اے گل نہیں دستے وہ قرآن دا حکم کے ہے سنت نبوی اے گل چھپا جانگے وہ جی جو کچھ حکومت آخری وہ قرآن و سنت دے مطابق فرمایا اے بدترین مخلوق ہے جلی کہ حق نازل ہویا لوکہ نو اللہ نے وضاحت دینا ہر گل دست دیتی لیکن انہوں کتاب دا علم پہنچا تے انہوں گل چھپا لی اللہ ملہ اکبال مرہوم نے آکھے از منبر صوفی اوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغام خدا دادند مارا ولی تاویل شادر حیرت اندا خدا جبرائیل و مصطفی را صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پیران دا مولویان دا میں بڑا شکر گزار رہا کہ انہوں نے اللہ دی گل ساڑھے تہی پہنچائیے یہ تو بہت اچھا کم ہے کہ منبر صوفی اوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے انہوں نے سلام بھیجنے ہیں اور انہوں نے حق اجدعائی کرنے ہیں اور انہوں نے بڑے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اللہ دی گل اللہ دا کلام اللہ دا دین ساڑھے تک پہنچایا کتاب اللہ نے سکھا سانے سکھا لیکن جس لئے انہوں کو تعویلہ کیتے ہیں انہوں نے مرضی دیاں تعویلہ کیتے ہیں ولے تعویلے شاندر حیرت اندار خقو جس لئے انہوں نے تعویلہ ہیں انہوں نے تعویلہ نے اللہ کریم نوں بھی اللہ دے فرشت جبرائیل امین نوں بھی اور خود محمد الرسول قرآن بھیجنے آرے نوں بھی قرآن لے کے انہوں آرے نوں اور جس لئے قرآن نازل ہویا سارے نوں حیران کر کے رکھ دیتا انہوں نے جس لئے گو گلہ گھڑیا اس طرح دے میں نے پہنائے کہ منشہ الائی فوت ہو گیا اور انہوں نے دین دے لیبل لاکے اللہ دے حکم دے خلاف ایک حکم نوں جاری کر دیتا اور اس دے لیبل بھی دین دے بے دینی دے دین دے غلاف چاڑ دیتا نال اس نوں آکے آئے قرآن و سنہ دے مطابق بھی ہے اے مخلوق اللہ کریم فرمانا اے بدترین مخلوق بہت ہی برے لوگ انہیں جنہیں دین دے نا دے اللہ دے ترفو نازل شدہ حق نو چھپا لیا اور اپنی خواہشات نفس دی تکمیل واسطے دنیا بھی مفاد واسطے اپنی آنا دی تسکین واسطے کسی دنیا دار نو راضی کرنے واسطے جتوئے نانو کوئی لپنے دی توقع ہے حالانکہ حسین مانزلنا من البیلات والخدا مِن بَادِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اسا اُن نازلی تمام دلائل اور تمام ہدایت نازل اس واسطے کیتی ہے کہ کتاب اس کھول کے دست دیتا اور لوکان دے واسطے نازل کیتی ہے کہ ہر بندے تک ایک گل پہنچا ہی جائے مخلوق دا حق کے اس دین تے اور دین امانت ہے اللہ دی دیندارہ دے کور علماء دے کور اہل علم دے کور اللہ دی کتاب اللہ دا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت اب بلکہ حضور دا فرمان ہے بلے غونی والوکان آیا میرا ہی کہ جملہ بھی کسے دے کور ہے تو اوج نہ تہیں جملہ نہیں پہنچے یہ جنہیں میری گل نہیں سنی انہوں دے واسطے میری امانت ہے اس بندے دے کور اس دا حق ہے کہ میری طرف ہو جملہ اس مخلوق تک پہنچا دے فرمائیں انہوں دا حق تہی ہے کہ اللہ نے کتاب اور اس دی وضاحت اور اس دے دلائل مخلوق دی ہدایت لے سامان بنایا جنہوں کتاب دے علم نصیب ہویا یہ بڑے خوش نصیب ہے اور انہوں چاہی دیا کہ این جو منشہِ الہیے وہ لوکا تہیں پہنچان لیکن ایسے بدنصیب ہیں انہا حق چھپا لیا جھوٹ بولیا اور اس دے اتو اللہ دی کتاب دے حوالہ ایک قرآن و سنت دے مطابق ایسا جھوٹ بول کے اس دے تے ایلہ دیتا اولائے کا یلانہم اللہ ایسے لوکا تے اللہ لانت کردہ لانت ہون دیئے رحمت تو دوری محرومی بارگاہِ الہی چھوٹ رد ہو جا رہا اور اللہ دی ناراضگی اور غضبِ الہی دا اظہار فرمایا جنہ لوکا نے اے ظلم کی تا ہی ایسے بدنصیبا کہ اللہ اینا تے لانت کردہ ویلانہم اللہ انون جتنی اللہ دی اطاعت گزار مخلوق خواہو فرشت جنن انسان شجر و حجر زمین آسمان دا ہیک ایک حصہ کائنات دا زرہ زرہ جرہ اللہ دی اطاعت اچھے او سارے اینات لانت بھیج دے یلانہم اللہ انون ہر لانت کرنے اللہ اینات لانت کردہ چونکہ اللہ دی جتنی اطاعت گزار مخلوق انہ نے جڑا حق چھپایا اس دے جرم او ساری مخلوق خود اللہ دی ذات اینات لانت کردی اللہ دی ساری او مخلوق جڑی اطاعت گزار او اینات لانت کردی لیکن اللہ دی شان کتنی کریم ہے اللہ کتنا ہمیں اربان ہے کہ اس لانت گر گر کے بھی اگر کسے نوں زندگی موت تو پہلے احساس ہو جائے کہ میں ظلم کیتا میں زیادت کیتا اور خلوص دل نال توبہ کرے دیکھو اللہ رحمت وسط اندازہ فرماؤ کہ اتنا بڑا جرم کرنے تو بات فرمایا یا اللہ میں اس دی تلافی معفات کرنا میں توفیق دے توبہ دا مطلب ہونا کہ تلافی معفات کیتی جائے جتنی ممکن ہوئے اور آئندہ واسطے او جرم نہ کیتا جائے بلکہ حق دا اتباع کیتا جائے اتھے وہ دعا مگ دا یا اللہ میں معاف کر دے میں توفیق دے میں تیری اطاعت کرنا چاہنا یہ جرہ ظلم میں کر بیٹھا میں توفیق دے کہ میں یہ جا کے لوکہ نو حق دستان سچ دستان اور لوکہ نو جنہ میں گمراہ کر بیٹھا انہوں گمراہ بچانے نہیں کوشش تو مراد ہو دیئے کہ اصلاح کر لے تلافی معاف جو ہو چکا جرہ نقصان پہن چکا ہو دی جرہ ممکن تلافی کرے اور آئندہ واسطے آپ نے اصلاح کر لے اتباع پیمبر صلی اللہ صلی اللہ نشعر بنا لے وَبَيَّنُو اور صاف صاف گلہ کرن لگ بلکل جو اللہ دی منشاہ ہے جو اللہ نے دس جا اور کھرا کھرا دس فَاُلَائِ قَاتُو بُولَ مَا ایسا کریمہ کہ میں اس دی توبہ قبول کر لے وَانَ الطَّوَّ وَالرَّقِيم اور میرا ہی تشان ہے کہ میں توبہ قبول کر اور میں ہی رحم کرنے اگر میں توبہ قبول نہیں کرن گا تو پھر میرے سوا دوسرا کون ہے جو انہا دی توبہ قبول کرے گا وَاحِد الْا شریک اور اللہ دی رحمت بے پناہ ہے لیکن بندہ او اپنی کو تحیج اپنی غفلت لذات شاوانی گرفتار ہو مینہ لالت حرس گرفتار ہو مینہ حوہ سے اقتدار گرفتار ہو مینہ اور اس دلدل ایسا فسدہ اور بڑی عجیب گل ہے کہ جی عظمت اسلام ہے اے اس گیرائی چھ اتر کے بھی اس دی زیر چھو اتر دی نہیں اتھے بھی اچاند ہے میں کردہ تا غلطی پہا لیکن میری گل کر کے تو میری گل من کے تو بندے آنے اس دا گل موجود ہوندی ہے کہ کسے گل جو وزن جے پونا اللہ دے حوالے اللہ دے رسول دے حوالے نال پونا میں اپنی گل تے بھی اگلاف دوسرا ظلم کر رہا اگر اس نوں احساس ہو جائے اور خلو سے دل نال توبہ کرے اجرہ ظلم کر بیٹھا اس تلافی کوشش کرے و آئندہ اپنی اصلا کرے و بیلو گل کھول کے دس ساف ساف فرمایا فاولائق آتوب و لنہ لوگ کا توبہ میں قبول کر لی نا و انت طباب الرخیم اور میں ہی توبہ قبول کرنے آرہ اور رحم کرنے آرہ ان اللذین قفر و مات و هم کفار سدھے سدھے انکار کردیں کفر اختیار کردیں پھر ساری زندگی کفر چیلانے پھر کفر تک مر جانے اولائق علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجماعین انہ اللہ دی طرف لعنت اللہ دی فرشت اللہ دی اللہ دی حر بند دی طرف انہ دی لعنت دی حتی کہ بار بھی انہیں لعنت پا رہے مزید گلت یہ ہے جس طرح شیطان مردود لعنت دی تجڑے شیطان آکھ لگ عمرہ برباد کریں شیطان تے وہ بھی لعنت ہی پائی جا رہے ہیں اسے طرح کفر تے سرار کردیں اور زندگیاں اللہ دی نافرمانی اللہ دی انکار عظمت الہی دی انکار نبی کریم صلیم دی عظمت انکار گزار جانے اور پھر مر جانے ایسے بدبخت تاں اللہ دی لعنت ہون دی اللہ دی فرشت دی لعنت ہون دی خال دی نافر ہا انہیں اس لعنت تو جان چھٹنے نہیں انہیں نے زندگی چھتیار کی تھی اسے تو انہ انجام ہوا جہنم جا کے بھی مرونین ایران کے اور جہنم دی عذاب مکتن کے خال دی نفیہ ہمیشہ ہمیشہ اسے بچراس لا یخفف انہم العذاب ولا ہم ین ضرور اور پھر قدی انہت عذاب کم نہیں کیتا جائے نہ انہوں کوئی چھٹی دیتی جائے سستا لو مولت دے دیتی پانچ من سا کر لو دس من چھٹی کر لو لا صد کر لو ایسی کوئی گل نہیں فرما جنہ نے عذاب الہی اختیار کیتا پھر انہوں جس لئے عذاب وارد ہو سی تو پھر اسے کوئی تخفیف نہ ہو سی کفر مر گیا اس دن کوئی ریایت نہیں برتی جائے سارے مسلمان انہوں اللہ دے عذاب تو بچائے اللہ پاک حدایت دے تمام مخلوق اور حدایت جافت انہوں حدایت استقامت دے اور اس بلی مسئیبت تو اللہ محفوظ رکھے لو کو معبود اور لائق عبادت اک اللہ اللہ ہم واحد و واحد و برحق محفوظ ہے کوئی دوسرا دروازہ جس بندہ امیدہ بن سکے کوئی دوسرا دروازہ نہیں جہستے جا کے بندے کوئی توبہ قبول ہوئے یا تلافی معافات ہوئے اگر گناہ کر بیٹھے جرم کر بیٹھے پھر بھی اس سے دروازہ بازہ بازہ ہر آنکھ ہستی بازہ سد بار اگر توبہ شکست بازہ شارہ درگ واپس آنکھ اللہ دے در تے واپس آنکھ اگر سو باری بھی توبہ کیتی پھر تروڑ شوری سو باری توبہ توبہ تروڑ بیٹھا پھر بار بار بیٹھا میرا در رہا بار 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 واب بستہ کیتی جائے یا اس در تبقو واب بستہ کیتی جائے یا اس دی مدد بھروسہ کیتا جائے یا اس دی حماد کوئی بھی نہیں سوائے اللہ دے غور رحمان الرحیم اللہ دی ذات ایسی کہ بہت بڑا رحمان ہے اور بہت بڑا رحم کرنے ہے اتنا بڑا رحمان ہے رحمان بھی رحم بھی مادہ تدوان رحمت ہی ہے اور اسے جو مشتق لیکن رحمان جو وسط ہے اور وقتی کیفیت ہے جیسے کسی پیاس لگ دین بہت زیادہ پیاس لگ تا دین اتشان بہت زیادہ پیاس دانا ہوئے تی بھی جاندہ ہوئے اس طرح پیاس لگ گصہ ہوئے تا دین غزبان یہ جنیان انہا شدت بھی ہے لیکن ای اوصاف ہونے جنی وقتی ہونے غصہ ہمیشہ نہیں رہن دا پیاس ہمیشہ نہیں رہندی بجوہ دی رحمان رحمت الہی دا او پہلو جڑا دار دنیا تے ظاہر ہیں کافر بھی زندگی بھی پا رہے سہت بھی پا رہے روزی بھی پا رہے اولاد بھی مل رہی اقتدار بھی مل رہی رہی رحمان نیت ہے لیکن اے وقتی دار دنیا جو دنیا ختم ہو جائے گی تے اے وسط رحمت سمٹ جائے ختم ہو جائے گی پھر اللہ دی رہی رحمیت دا ظہور ہوئے گر رحم ہونا جڑا دوام ہوئے جسے جیسے علیم حکیم کو حکمت ہے تو اس دی صفت عالم ہے تو اس دی ہمیشہ دی صفت ای جڑی ہونا بروزن فعیل اس دوام عومن بھی اس دی رحمانیت سراب ہو رہا کافر نافرمان بھی ہو رہا لیکن جس زندگی ختم ہو دی اگلے زندگی قدم بندہ رکھ دا تو جڑا ہے اظہار رحمیت رحم ہے ہمیشہ ہمیشہ رحم کر دا لیکن رحمانیت نہیں نافرمان تو رحمت ختم ہو بہنی اس وقت آج رحمان للدنیا والرحیم للاخرہ رحمانیت دا ظہور دنیا دے ہے رحمیت رحمیت دا ظہور آخرت دے جائے گا اللہ پاک اپنی رحمت اپنی نعمت اپنی اطاعد زندہ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ سلی اللہ دا اتباع اور خدا باہد اللہ شریک دی اطاعت نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین موسیقی